اسلام علیکم عزیز طلابہ امید ہے آپ سر بخیر و آفیت ہوں گے میرا نام محمد عشید ناصر ہے اور میں ڈویجنل پبلکس سکول و انٹر کالیس کے شورہ وقت سے منصرک ہوں میں ڈی بی ایس کی اوننج کلاسز میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں عزیز طلابہ آئیے ہم آج کے سبق کا باقائطہ آغاز کرتے ہیں یہ سبق آپ کی اردو جماعت ششوں کی کتاب کا پہلا سبق ہے اس کا عنوان حمد ہے یہ جس سنف عدب سے تعلق رکھتی ہے وہ نظم کہلاتی ہے عزیز طلابہ ہم آج کے سبق سے جو تدریسی مقاصد حاصل کریں گے ان پر ایک نظر ڈالتے ہیں حمد اور شاعر کا تعارف اس کے بعد خوش خانی میں مہارت اور آخر میں خلاصہ نگاری کا فہم یہ تمام چیزیں ہمارے تدریسی مقاصد میں شامل ہیں عزیز طلابہ طریقہ تدریس کچھ یوں ہوگا سب سے پہلے ہم حمد اور شاعر کا تعارف پڑھیں گے اس کے بعد نظم کی خوش خانی کی جائے گی اور ساتھ ساتھ تلفز کی درستی ہوگی مشکل الفاظ کے معانی بتائے جائیں گے اس کے بعد خلاصہ نگاری کے اہم نکات بیان کیا جائیں گے اور آخر میں عیادہ ہوگا عزیز طلابہ و طالبات اب ہم حمد کا تعارف پڑھتے ہیں حمد ایسی نظم کو کہتے ہیں جس میں اللہ رب العزت کی بزرگی و بڑائی بیان کی جائے یعنی تعریف و توصیف بیان کی جائے عزیز طلابہ و طالبات یہ نظم محمد اسمائل میرٹی نے لکھی ہے آئیے اب ان کے بارے میں تھوڑا سا تعارف حاصل کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے سامنے یہ تصویر آ رہی ہے یہ محمد اسمائل میرٹی صاحب ہیں زیر نظر درسی نظم اسمائل میرٹی نے لکھی ہے اسمائل میرٹی ہندوستان کے شہر میرٹ میں اٹھارہ سو چوالس میں پیدا ہوئے آپ کے والد کا نام شیخ پیربخش تھا کتاب ریزائے جواہر ان کی نظموں کا انتخاب ہے آپ انیس سو سترہ میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملے عزیز طالبہ اب ہم حمد کی خوشخانی کی طرف آتے ہیں اس نظم کے کل دس شیر ہیں پہلے شیر سے آگاز کرتے ہیں جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوشنمائی کیا خوب رنگ دھنگ سبکہ اور پھول ہیں اتر میں بسائے دن کو بخشی اجب سفائی تاروں بھری رات کیا بنائی مٹی سے خدا نے باغ اگائے باغوں میں اسی نے پھل پکائے میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی ہر شیعہ اس نے بنائی نادر بے شک ہے خدا قبی و قادر عزیز طالبہ خوشخانی احتیاط سے کریں لفظ ٹھیک طرح سے ادا کریں اس میں آپ نے کوئی غلطی نہیں کرتے ہیں اب ہم اس کے الفاظ مانا کی طرف آتے ہیں پہلے شیر میں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں خوشنمائی کو خط کشید کیا گیا ہے پہلا لفظ مشکل لفظ خوشنمائی اس کا مانا ہے خوبصورتی پہلے شیر میں صرف ایک لفظ ہے جس کے بارے میں آپ نے وار کرنا ہے وہ ہے خوشنمائی اس کا مطلب ہے خوبصورتی اگلا شیر اس میں دیکھئے دو لفظ ہیں پہلا لفظ رنگ ڈھنگ دوسرا لفظ اشیا اب ان کے معانی کی طرف آتے ہیں پہلا لفظ رنگ ڈھنگ اس کا مطلب ہے برتاؤ طریقہ یا طور طریقہ دوسرا لفظ اشیا اس کا مانا ہے چیزیں اگلا شیر اس میں پھر دو لفظ ہیں پہلا لفظ نرالی دوسرا لفظ حکمت نرالی کا مطلب ہے انوکھی جبکہ حکمت کا مطلب ہے دانائی اگلا شیر چٹک رہی ہیں دوسرا لفظ پھدک رہی ہیں بلتر تیب ان کے معانی ملاحظہ فرمائیں چٹک رہی ہیں کا مطلب ہے کھل رہی ہیں اگر آپ اس کو چٹکنا پڑھیں گے تو اس لفظ کا مطلب ہوگا کھلنا دوسرا لفظ پھدک رہی ہیں یعنی کہ کچھل کود کر رہی ہیں اگلا شیر پھر دو لفظ اس میں معانی ہیں تین معانی ہیں اس میں پہلا لفظ ہے مہکے یعنی مہکنا خوشبو دینا دوسرا لفظ پرند اس کا مطلب ہے پرندے تیسرا لفظ چہکے پرندوں کا آواز نکالنا بولنا چہکنا اگلا شیر اس میں ذرا گور کریں ایک ہی لفظ خط کشید کیا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شیر میں یہ لفظ تھوڑے سی مشکل پیدا کر سکتا ہے لہٰذا اس کا معنی ملحظہ فرمائیں اتر کا مطلب ہے خوشبو اتر کا مطلب ہے خوشبو آپ ذرا گور کریں میں لفظ پڑھ رہا ہوں اتر اتر کا مطلب ہے خوشبو اگلا شیر اس میں پہلا لفظ ہے عجب اس کا مطلب ہے عجیب دوسرا لفظ ہے سفائی اس کا مطلب ہے اس نظم کے مطابق روشنی اور مجالہ عجیب اگلا شیر ملحظہ فرمائیں اگائے اس کا مطلب ہے زمین سے نکال لے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے باغ اگائے ہیں باغ کو قودوں کی صورت میں زمین سے نکالا اور ان قودوں پر پھل لگائے ہیں پھل پکائے ہیں اگلا شیر اس میں چار لفظیں جو مشکل ہیں پہلا لفظ میوے اس کا مطلب ہے پھل دوسرا لفظ ہے لدی ہوئی اس کا مطلب ہے پھری ہوئی تیسرا لفظ ہے ڈالی یہ شاہ کو کہتے ہیں آخری لفظ ہے بالی اس کا مطلب ہے گندم کا سٹا اگلا شیر ملحظہ فرمائیں جو اس نظم کا آخری شیر ہے اس میں دیکھئے پہلا لفظ ہے نادر یعنی امدہ اور نایاب ایسی چیز جو کم دستیاب ہو جو نایاب ہو دوسرا لفظ کوئی مضبوط یہ خدا کے بارے میں کہا گیا ہے کہ خدا بے شک سب سے مضبوط ذات ہے آخری لفظ ہے قادر یعنی کہ قدرت رکھنے والا جو چاہے جو مرضی چاہے کر سکتا ہے عزیز طلبہ خوشخانی اور الفاظ معانی کے بعد ہم خلاصہ نگاری کے اہم نکات کے طرف آتے ہیں اگر آپ تھوڑی سی توجہ سے ان کو دیکھیں سمجھیں تو آپ بہ آسانی خلاصہ لکھ سکتے ہیں خلاصہ نگاری کے اہم نکات میں پہلا نکتہ ہے اشار کی نصر بنانا سیکھیں یعنی کہ آپ نے یہ سیکھنا ہے کہ اشار کی نصر کیسے بنائی جاتی ہے ہم آگے چل کے اس کو ڈسکس کریں گے اس پر بحث کریں گے دوسرا نکتہ خلاصہ لکھتے وقت پیراگراف مت بنائیں تیسرا نکتہ خلاصہ لکھتے وقت تردیب کا خاص خیال رکھیں چوتھا نکتہ مواد نظم کے مطم کے مطابق رکھیں پانچوں نکتہ خلاصہ لکھتے وقت کبھی بھی حوالہ کے اشار مت لکھیں آخری اور چھٹا نکتہ درسی نظم کے خلاصہ کے لیے آٹھ سے بارہ سطر مناسب ہیں یعنی آپ نے یہ خلاصہ نظم کے حجم حساب سے آٹھ سے بارہ سطروں کے درمیان رکھنا ہے جو ایک بہترین کلاصہ شمار ہوگا اب ہم باری باری ان تمام نقاط پر بحث کرتے ہیں عزیز بعد میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی نصر کیسے بنائی جاتی ہے انتہائی آسان ہے تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سنیے گا اور دیکھئے گا پہلا شیر جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوشنمائی اب دیکھئے اس کی نصر بنانے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے صرف آپ نے اس شیر میں دیئے گئے مصروں کی ترتیب ٹھیک کرنی ہے یعنی کہ جیسے ہم ایک جملہ بناتے ہیں آپ یہ جانتے ہیں کہ شیر ایک مخصوص وزن پر لکھا جاتا ہے اس لیے اس میں الفاظ آگے پیچھے کر کے لکھے جاتے ہیں نصر ملاحظہ فرمائیں خدا نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے اوپر دیکھئے اوپر لکھا ہے جو چیز خدا نے ہے بنائی نیچے ہم نے اس کو کیا کر دیا خدا نے جو چیز بھی بنائی ہے لفظ وہی ہیں ترتیب ہم نے جملے کی صورت میں کر دی یعنی کہ نصری صورت میں کر دی دوسرا مصرہ دیکھئے ظاہر اس میں ہے خوشنمائی اب اس کی نصر ہم نے ساتھ ہی اس جملے کے جوڑ دی تاکہ ایک مکمل جملہ ہمارے سامنے آ جائے اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے دوبارہ دیکھئے پوری نصر کیسے بنے گی خدا نے جو چیز بھی بنائی ہے اس میں خوبصورتی نظر آتی ہے ایک اور مثال دیکھئے گا یہ شرم لحظہ فرمائیں اس کی قدرت سے پھول مہکے پھولوں پہ پرند آکے چہکے اب اس کی نظر پر دھیان دیجئے گا پھول اللہ کی قدرت سے مہکتے ہیں اور پھولوں پر پرندے آکر چہکتے ہیں بولتے ہیں گنگناتے ہیں اب دیکھئے پچھلی مثال بھی آپ کے سامنے ہیں یہ مثال بھی آپ دیکھ رہے ہیں ان دونوں مثالوں میں ہم نے کیا کیا ہم نے صرف شیری صورت کو نصری صورت میں ڈھال دیا بس اس سے یہ ہوگا مثال کے طور پر جیسے اس نظم کے دس شیر ہیں لہٰذا جب آپ ہر شیر کی نصر بنائیں گے تو آپ کے پاس دس جملے آ جائیں گے اس طریقے سے اشار کی نصر بنانے کے اگر آپ تھوڑی دیر کے لئے مش کریں تو آپ آسانی سے نصر بنانا سیکھ جائیں گے خلاصہ نگاری کے اہم نکات میں اگلا نکتہ جی یہ دیکھئے اگلا نکتہ ہے کہ خلاصہ لکھتے وقت پیرا گرا بت بنائیں اب ہم اس کو تھوڑا سات تفصیل میں پڑھتے ہیں عزیز طلبہ جس سرحے ہم کہانی یا مضمون میں ایک پیرا گرا نہیں بناتے مختلف پیرا گرا بناتے ہیں جیسے کہانی میں دو سے تین پیرا گرا بنا دیئے مضمون میں تین چار پانچ پیرا گرا بنا دیئے لیکن خلاصہ لکھتے ہوئے اس کی ضرورت نہیں نہ ہی ہم ایسا کریں گے بلکہ ایک ہی پیرا گرا یعنی کہ ایک ہی نصر پارہ لکھنا مناسب ہے اس سے خلاصے کی خوبصورتی میں اضافہ ہوگا عزیز طلبہ اگلا نقطہ ملحظہ فرمائیں خلاصہ لکھتے وقت ترتیب کا خاص خیال رکھیں یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ پہلے شعر کا بیان پہلے آئے گا اس کے بعد دوسرے شعر کا بیان آئے گا پھر تیسرے شعر کا بیان آئے گا اسی ترتیب سے آخری شعر تک لکھا جائے گا یہ نہیں ہوگا کہ چوتھے شعر کا بیان شروع کر دیا اس سے خلاصہ کی خوبصورتی وہ نہیں رہے گی نہ ہی شاعر کے لکھنے کا جو مقصد ہے جو ایک ترتیب سے اشعار آرہے ہیں وہ پورا ہوگا لہذا اشعار کی نصر بناتے وقت آپ نے ایک ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے دوسرے لفظوں میں یوں کہ لیں کہ جب آپ خلاصہ لکھیں گے آپ نے نظم کے متن کی ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے اگلا نقطہ ملحظہ فرمائیں مواد نظم کے متن کے مطابق رکھیں اس سے کیا امراض ہے یہ دیکھئے خلاصہ لکھتے وقت کوشش کریں کہ الفاظ کا چناؤ نظم کے مطلب میں سے ہو یعنی زیادہ سے زیادہ الفاظ نظم سے لیے جائیں اور اپنی طرف سے کم سے کم الفاظ کا استعمال کیا جائیں یعنی اگر میں اس شیر کی نصب بناتا ہوں جو چیز خدا نے ہے بنائی ظاہر اس میں ہے خوش نمائی تو میں کوشش کروں گا کہ میں انہی لفظوں کو ترتیب آگے پیچھے کر کے دوبارہ لکھ دوں اس میں اپنے الفاظ شامل مت کروں میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتا ہوں کہ خوش نمائی کا معنی لکھ دوں یعنی اس میں خوش نمائی ظاہر ہے لکھنے کی بجائے اس میں خوبصورتی ظاہر ہے لکھ دوں دونوں طرحے سے ٹھیک ہے اگر آپ خوش نمائی لکھ دیں تب بھی ٹھیک ہے اب ہم اگلے نقطہ کی طرف آتے ہیں عزیز طلبہ خلاصہ لکھتے وقت کبھی بھی حوالہ کے اشعار مت لکھیں اس سے کیا مراد اس کا مطلب تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا خلاصہ کا مطلب ہے بات کو مختصر اور مدلل بیان کرنا یعنی کہ خلاصے کو اختصار کے ساتھ بیان کرنا چاہئے اختصار سے لکھنا ہے ہم نے اس کی وضاحت نہیں کرنی جبکہ حوالہ کے اشعار اس صورت میں آتے ہیں جب ہم نے اپنی بات کی وضاحت کرنی ہو جیسا کہ ہم اشعار کی تشریح میں یا مضامین میں حوالہ کے اشعار لکھتے ہیں احادیث لکھتے ہیں قرآنی آیات کے حوالے دیتے ہیں لہذا اس حصول کو مدل نظر رکھتے ہوئے خلاصہ میں حوالہ کے اشعار نہیں لکھے جانے چاہیں تاکہ ہم جو اختصار سے بات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ بیان کرنے میں کامیاب ہو جائیں عزیز طلبہ خلاصہ نگاری کے اہم نقاط میں سے آخری نکتہ آپ کے سامنے ہے یہ ہے کہ درسی نظم کے خلاصہ کے لئے آٹھ سے بارہ سطریں مناسب ہیں اس کا کیا مطلب ہے دیکھئے نظم کا خلاصہ لکھتے وقت ہمیشہ اس بات کا خیار رکھا جاتا ہے کہ نظم کا حجم کتنا ہے جیسے ہم یہ درسی نظم کے پڑھ رہے ہیں حمد اس میں کل دس اشار ہیں تو اگر ہم نصر کے اصول کو مدن نظر رکھتے ہو خلاصہ لکھیں تو یہ ہمارے پاس دس سطریں آتی ہیں آپ چاہیں تو اس میں ایک آت سطر میں اضافہ یا کمی کر سکتے ہیں یعنی کہ دس سطروں کی بجائے آپ دو سطروں کو ایک سطر میں شامل کر کے آٹھ سطریں بھی لکھ سکتے ہیں آٹھ کی بجائے نو سطریں ہو سکتی ہیں دس تو ہم نے بنا لی نصر بناتے وقت ہمارے پاس دس سطریں آ گئیں لیکن جب ہم خلاصہ لکھیں گے اس میں کوشش کریں کہ آٹھ سے بارہ سطروں کے درمیان ہی رہیں اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی مشک کی ضرورت ہے جو ہم آخر میں جس پر بحث کریں گے فیلحال آپ یہ آخری مقتہ ذہن میں رکھیں کہ خلاصہ لکھتے ہوئے آٹھ سے بارہ سطروں کے درمیان رہنا ہے یعنی اگر نظم کے اشعار یا بند کی تعداد زیادہ ہے تو خلاصہ نسبتا زیادہ لکھا جائے گا اسی طرح اگر تعداد کم ہے تو خلاصہ نسبتا کم لکھا جائے گا اس آخری نکھتے کو ذہن میں رکھیں اور باقی تمام اہم لکات جو ہیں ان کی مدد سے اگر آپ خلاصہ لکھنے کی کوشش کریں گے تو مجھے کوئی امید ہے کہ آپ آسانی سے کامیاب ہو جائیں گے عزیز طلبہ اب ہم آخر میں ایادہ کے طور پر ایک خاکے پر نظر ڈالتے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھا نظر آ رہا ہے آپ کو درسی نظم حمد کے شاعر کا نام محمد اسماعیل میرٹھی ہے وہ اس نظم میں اللہ رب العزت کی ذرگی و بڑائی بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کے بعد آپ نے وہ جو دس سطریں نصر کی بنائی ہیں ان کو ایک ترتیب کے ساتھ لکھ دینا میں دوہراتا ہوں یہ دو جملے لکھنے کے بعد اور یہ جملے آپ اپنی ہر نظم جس کا آپ خلاصہ لکھ رہے ہیں اس میں تھوڑے سے رد و بدل کے بعد لکھ سکتے ہیں مثلا اگر آپ نات لکھ رہے ہیں نات کا خلاصہ لکھ رہے ہیں تو نات کے شاعر کا نام ہے خاجل تاف سن حالی آپ یہاں لکھ سکتے ہیں کہ درسی نظم نات کے شاعر کا نام خاجل تاف سن حالی ہے ترتیب یہی رہے گی کوئی بھی نظم اور ہو آپ کے نساب میں شامل کوئی بھی اور نظم ہے اس کو آپ اسی ترتیب کے ساتھ لکھ سکتے ہیں لہٰذا اس ترتیب کو ذہن میں رکھیں اگر نظم حمد ہے تو دوسری لائن میں لکھ دیں کہ اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کر رہی ہے اگر نظم نات ہے تو آپ دوسری لائن میں لکھ دیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توصیف وطاریف بیان کی جاری ہے عزیز طالبہ اس خاکے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اچھے سے اچھا اور بہترین کلسہ لکھیں عزیز طالبہ وطالبات یہ سبق سننے اور دیکھنے کے بعد امید ہے اب آپ پوری دل جمعی کے ساتھ کلسہ لکھنے کی کوشش کریں گے اللہ تعالی آپ کا اور ہم سب کا حامی و نصیر کو خدا حافظ